دوستو بہت سارے لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور میں کس لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں دوستو میری ویڈیو بنانے کا ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے اور آج میں ایسا راز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کچھ ان لوگوں کو بھی بتانے لگا ہوں جن کو آج تک شاید پتا نہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کس لیڈر کا سپورٹ کرتا ہوں دوستو بیسیکلی تو میں عبران خان کو پسند کرتا ہوں میں کسی پی ٹی آئی کو بسند نہیں کرتا کسی نور لیگ کو بسند نہیں کرتا نہ ہی کسی پیپل پارٹی کو بسند کرتا ہوں بیسیکلی میں ملتان سے بھی لام کرتا ہوں ملتان کے چھوٹے سے شہر پیر کنینبار کینے سے بھی لام کرتا ہوں ملتان خان میری فیورٹ لیڈر ہے کیونکہ انہوں نے وہ ایک عوامی لیڈر ہے ان کی پارٹی تھی عوامی پارٹی تھی جو ختم ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو میں نے کسی بھی پارٹی پر ترسٹ کرنا چھوڑ دی ہے لیکن دوستو آج میرا ویڈیو بنانے کا بہت دل گیا ہے کہ میں کسی کو کریڈٹ دوں کوئی حق دار ہے میری اس ویڈیو بنانے کا تو دوستو میں بیسیکلی گلانی خان دانس اتنا مطمئن نہیں کیونکہ دوستو سیدی آج میں بائی نیم کہوں گا کہ مکتہ گلانی صاحب سے مجھے چھوٹا سا کام پڑھا تھا چھوٹا سا کام اتنا سا کام تھا لیکن انہوں نے میرا کام نہیں کیا بلکہ اس طرح مجھے اگنور کیا تھا جیسے کسی قریب کو اگنور کرنے کا حق بنتا ہے اس دن میں سمجھ کیا تھا کہ یہ لیڈر یہ سیاسی پرٹی کے لیڈر کسی بھی نہیں ہو سکتے آج میں ایک ایسے بندے کا نام نہیں لگا ہوں جو عوامی لیڈر ہے بیسیکلی عوامی لیڈر ہے جو عوام کی ووٹ پر آیا ہے جو ایک وسیعب کی ووٹ پر آیا ہے اور جس کی تقریر نے میرے دل کو چھولی ہے خدا کی قسم میرے دل کو چھولی ہے میں بات کرنے لگا ہوں سید علی قادر گلامی ساتھ اچھے انسان ہیں جو میرڈ پر آیا ہیں جو عوامی لیڈر ہیں عوام کی ووٹ کے ذریعے بھائے ہیں اور ان کی جو تقریر انہوں نے جو نیشنل اسمبلی میں کی ہے سریکی وسیعب کیلئے سریکی صوبے کیلئے خدا کی قسم میرا دل پر ان کے لیے ان کی طرف منڈ ہو گئے ہیں انہوں نے جس طرح سریکی وسیعب کی سپورٹ کی ہے سریکیستان کی صوبہ سریکیستان بنانے کے لیے سپورٹ کی ہے اور لہور کو انہوں نے جس طرح وہ کہا ہے کہ تقتلہور سے ہمارے جان کب چھوٹے گی میرا دل چھو گیا قسم سے میرا دل چھو لیا سریکی صوبہ بنا دو کریڈٹ آپ لے لو آپ لے لو کریڈٹ اگر میں بل پیش کروں گا جناب سپیکر سریکی صوبہ بنانے کا میں پیش کروں گا اور جو اپوس کرے گا اس کو سرائی کی وسیعب میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی نہ ڈیرہ غازی خان میں ملے گی نہ لیہ میں ملے گی نہ باولپور میں نہ رہیم بیر خان میں نہ ملتان میں آج آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اگر یہ حکومت کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس پنجاب کو اس کا حق دیں ہم ملک علیدہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم وہ حق مانگ رہے ہیں جو ہمارا بنتا ہے یہ تخت لہور سے ہماری کب جان چھوڑے گی جناب سپیکر ہم قربانیاں دیتے ہیں ہمارے سرائی کی وسیعب کے لوگ ایک ماچس کی ڈپی پہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ لہور میں میٹرو بنتا ہے لہور میں ایورنڈ لائنڈ بنتی ہے لہور میں رنگ روڈ بنتا ہے اور ہمارا ہمارا جو مزور کسان ہے وہ پسٹا کا پسٹا جاتا ہے یہ اس کا کون حساب دے گا؟ بہاول پور دیرا غازی خان ملتان ان تینوں کا بجٹ بلال ہو تو ایک لہور کا زیادہ ہے ہم نے دیکھیں جناب سپیکر پی ٹی آئے کے دور میں ایک ملتان جنوبی پنجاب میں ایک سیکریٹیریٹ بنا تھا ہم کہتے تھے کہ صوبہ بنائے انہوں نے سیکریٹیریٹ بنایا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس حکومت نے آج کی پی ای میل اینگ کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمارا سیکریٹیریٹ بلڈوز کر دیا ہے آپ کو سریکی سمجھاتی ہے؟ سکھ دے پانی پیمن ڈے وہ سکھ دے پانی پیمن ڈے وہ بکھ دے پھٹ سیمن ڈے وہ اسامی ہے مخلوق خدا دی اس ظالم لوگو جیمن ڈے وہ شکریہ دوستو آپ نے دیکھ لی ہے ویڈیو دیکھنے کے پاس ضرور آپ کو بھی اس چیز پر فخر ہوگا کہ ایک سید علی قادر گلانی صاحب جیسے لوگ بھی ہمارے پاکستان بلکہ ہمارے ملتان سے بلان کرتے ہیں ہر بندہ غلط نہیں ہوتا دوستو ہر پارٹی غلط نہیں ہوتی عمران خان ٹھیک تھا پی ٹی آئی غلط تھے پی ٹی آئی کے لوگ غلط تھے عمران خان ٹھیک تھا مجھے پی پی پسند نہیں ہے مجھے نون لیگ پسند نہیں ہے لیکن حقیقت بار بتا دوں مجھے سید علی قادر گلانی صاحب بہت پسند ہے ان کی یہ تقریر ہے نیشنل اسمبلی میں جس نے میرے گھر کو چھول لیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم جب بھی سید قادر گلانی صاحب سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ میری فیملی میرا پورے ٹرائب کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور نیکسٹ میری میری گھر کے جتنی ملوٹ ہیں انشاءاللہ قادر گلانی صاحب ہو دیں گے کیونکہ وہ ہمارے سوبہ سرائکستان کیلئے سٹکل کر رہے ہیں ہمارے گریبوں کیلئے سٹکل کر رہے ہیں اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جس سرائکی شیئر کہایا ہے سلام جیون دیو قسم سے دل کو چھول لیا ہے